بڑھتے ہیں جی لیں جی مران صاحب آگئے ہیں دوبارہ اوکی جی لاس سیکشن ہے جی ڈلیور ای میموریبل پریزنٹیشن کہ صاحب وقت آن پہنچا ہے کہ ہم نے جو اتنی محنت کی ہے اب تک اس کا ہم پھل کھائیں اس کا سمر پائیں کہ ہم نے اب ڈلیور کرنا ہے تو ڈلیوری کے آسپیکٹ میں جی پہلا امپریشن بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ پھر جو ڈیفیکلٹ سیچویشنز ہوں گی انہیں ہینڈل کرنا بڑا ضروری ہے لازٹ ویک بھی رزوان صاحب نے اینڈ پہ ایک سوال کیا تھا تو اس سوال کیو اے ڈے سیشن میں میں نے اس کو بھی اڈریس کرنے کی کوشش کی تھی کہ وہ بندہ تنگ کر رہا ہو اس طرح میں نے کہا کہ ہمارے ایک سیشن فیلو نے اللہ بھلا کریا پتہ نہیں وہ کہاں ہوں گے انہوں نے پی ٹی وی کے پروگرام میں ایک بڑے لاہور کے مشہور گرلز کالیج کی ٹیم کو میں آج کے الفاظ میں تو یہی کہوں گا کہ حراسہ کیا ان کو تنگ کیا ان کا مو چڑھایا اور بقول انہوں نے ہمیں جیتنے میں مدد کی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر حراسہ نہ کرتے اور ان ہواتین کے اس کو تنگ نہ کرتے تو ظاہر ہے ہم نے پھر بھی جیت جانا تھا ہمیں اپنے آپ پر یقین تھا اس سکت ہمارے ٹیم کو آگے بڑھتے ہیں سر کیسے اب یہ میموریبل پریزنٹیشن ہوگی جی جو جیسا تصویر بتائی گئی ہے یہ ہاتون بڑی ہوش ہیں تو اس کے لیے ہے جی اب وہ وقتان پہنچا ہے کہ ساری تیاری کے بعد میں آپ یہ اصل شور ٹائم ہے تو اس میں پہلا امپریشن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے جی ٹھیک ہے فرسٹ امپریشن کہا جاتا ہے اس کے علاوہ یہ مینج کرنا کہ لوگوں کو آپ کیسے دیکھ رہی ہیں سن رہی ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے پھر جو مشکل سوال آر رزوان صاحب آپ کے لیے ہاتھ رزوان صاحب موجود ہے نا مجھے نظر آئے تھے رزوان صاحب دیکھیں وہی سوال جو پچھلے ہفتے سے چل رہا ہے میں نے اپنی چیٹ باکس کھولا رزوان صاحب پارٹیشپینٹ لسٹ دیکھی تو ہینڈل اینڈی ڈیفیکٹ سیچویشن اس کو بھی ہم دیکھیں گے اس سے بھی دیکھیں گے اور اس کے بعد مجھے اقبال نے کہا تھا نا تمام احباب کے لیے کرتی ہے جو ہر زمان میں اپنے عمل کا حساب تو سر اپنی جو ایویویشن ہے وہ کرنا تو یہ ان آسپیکٹس کو دیکھتے ہیں جی ہم انشاءاللہ تلے سیکشن میں سارے سیکشنز ہی اپنے جگہ امپورٹنٹ تھے تو یہ ظاہر ہے جاتے جاتے اب آخری حصے میں سر پہلا امپریشن کیسے بہتر کیا جائے how we can make a great first impression تو اس میں پہلا جو سٹیپ ہے وہ ہے get settled ٹھیک ہے کہ آپ نے سپیکر نوٹس لے کر آئے ہیں جو بھی پرچیاں پڑھنی ہیں آپ نے جو talking points ہیں نا وہ آپ کے پاس ہیں یہ نہیں ایک کل میرا میں دوست ایک دو اپنے کلاس فیلوگ صاحب کینیڈا میں بات کر رہا تھا بلکہ وہ جارے کینیڈا میں موجود ہے تو وہ بات کر رہے تھے کہ ان کا بیٹا یونیورسٹی وہ چھوڑنے چلے گے وہ ان کا بچا یونیورسٹی چلا گیا اور لیپ ٹاپ کا عربول گیا تو ہم حس رہے تھے یہ والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے یہ وہ جیسے کہتے ہیں نا بندہ جنگلر نے فوجی سپائی پہنچ جائے بارڈر پہ اور پتہ لگے بندوق تھے کہا رہا ہے گئی یہ تو گیٹ سیٹرل میں جی آپ کا ضروری ہے کہ سپیکر نوٹس آپ کا لیپ ٹاپ آپ کی سلائیڈز ٹھیک ہے جی سارا کچھ آپ کے پاس ہو تو آپ کی کانفیڈنس لیول اچھا ہوگا اور آپ ظاہرہ آپ کا انکریشن اچھا پڑے گا شوہ پڑھ لیجی اچھی سجیسٹن ہے کہ لوگوں کے آنے سے پہلے پہنچیں ٹھیک ہے جی نمبر تین گیف دم سمتنگ ٹو لک ایڈ کوئی اچھا سا کوٹ ٹھیک ہے جی کوئی کوٹیشن کوئی پکچر کوئی کوئیسٹن ٹھیک ہے جی کچھ نہ کچھ لوگوں کو بتائیں دکھائیں تاکہ لوگوں کی کیوروسٹی بڑے اور چوتھی سجیسٹن ہے بی ویلکمی ٹھیک ہے جی لوگوں کی طرف کمر نہیں کرنی ٹھیک ہے جی مسکران ہے اگر تو سمائلنگ فیس ہے جیسے میں نے کہا تو الحمدللہ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے اور اگر سمائلنگ فیس نہیں ہے سپارٹ چہر ہے آپ کا تو پھر بھی کوشش کی جا سکتی ہے کہ وہ ایون آپ ایکزائیٹی سٹریس میں سوس کر رہے ہیں اور تو آپ پھر بھی کوشش کریں کہ یار جو ہے اللہ بھلا کرے جو ہے میں لوگوں کی طرف مسکران ہوں اور اپنے سٹریس کو اپنی ٹینشن کو ظاہر نہ ہونے دوں تو بی ویلکمی آگے بڑھتے ہیں سر بلکہ لوگوں سے آپ یا ایک اسلام دعا بھی کریں کسی اگر آپ جانتے ہیں کسی کو نہیں جانتے ہیں تب اسلام دعا کریں اور جانتے ہیں تو اسے کچھ ایک چھوٹا سا مقالمہ کریں میں یہاں اس چیز کا بھی ظاہر اعتراف کروں گا کہ میں اپنی پریویس تھی میں اس چیز کو اہمیت نہیں دیتا تھا سمال ٹاک کو میں لوگوں سے چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں کرتا تھا لیکن اب الحمدللہ میں نے اس چیز کا احساس مجھے ہو گیا ہے کہ جو سمال ٹاک ہوتی ہیں نا موسم کے بارے میں بات کرنا کیا حال چل ہے آپ کے کپڑے بڑے اچھے ہیں آپ کی گاڑی کا رنگ بڑا پیار ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بڑی اہم ہیں تو یہ بی ویلکمینگ یہی کے پیراڈائم میں آتی ہیں ابھی سر یہ سیشن یہاں مکمل ہو رہا ہے یہ ستائیڈ تو اسی لنک پہ دوبارہ میں آپ اخواب سے استدعہ کروں گا ریکویسٹ کروں گا اسی شپیل کو اپنی پیزنٹیشن کو مکمل کر لیں گے انشاءاللہ تو جی چاروں چیزیں اپنی جگہ ہم ہیں گیٹ سیٹل ہونا اسے سر ہم شروع کرتے ہیں اسی چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں بس مکمل کرتے ہیں ہم نے کہا کہ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں یہ شوٹ آئیم ہے اب آپ کا وقت ہے سامنے آپ آگئے ہیں تو جب آگئے ہیں تو یہ کرنے والے کام ہیں سب سے پہلے سیٹل ہونا ضروری ہے جلدی پہنچنا ضروری ہے لوگوں کو کچھ نہ کچھ دکھائیں کچھ سنائیں اور پھر چہرے پہ مسکراہت اور جو ہے لوگوں کے ساتھ سمال ٹاک شٹ شیٹ کرنا بڑا ضروری ہے وہ سڑے ہوئے بینگن کی طرح نہ مو بنا کے اور وہ جیسے کہا تھا نا بندے نے کہا دوسرے بندے سے پوچھا پائی جن پڑے لکھے ہو تو بندے نے چواب دیا تھا یا ہمیں سڑے آبالے ہیں پھر نہ وہ زائرہ سر یہ سڑا بھلا پھر نہ ہرگز پروفیشنل ہونے کی اور پڑا لکھا ہونے کی یہ نشانی نہیں ہے پڑا لکھا ہونے کی نشانی نہیں ہے کہا جا رہا ہے کہ make a great first impression جی be welcoming اگے بڑھتے ہیں جی people form impressions about a leader's competence in as little as a half a minute لو جی بڑا important paper ہے reference ہے کہ لوگ آدھے منٹ میں 30 seconds میں آپ کی competence کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں انہوں کو پتا لگ جاتا ہے teacher کو بھی پتا لگ جاتا ہے کہ ان کی presentation تیار ہے یا نہیں یہ تیاری کر کے آئے ہیں کہ نہیں تو یہ بس یاد رکھئے گا یہ آدھے منٹ کی game ہے چھٹکی بجنے میں پتا لگ جاتا ہے تو next time جب ہی اپنی presentation تیار کریں تو اس idea کو یہ leaders کے بارے میں اور professional کی competence کے بارے میں یاد رکھئے گا یہ صاحب یہ benchmark ہے ٹھیک ہے کہ آدھے منٹ میں اندازہ ہو چاہتا ہے okay sir manage your presence اچھی strategies جن کا بھی ہم ذکر کرتے ہیں اور یہ جو mindset ہے اس کے ساتھ آپ اپنی presence کو develop کریں گے refine کریں گے اچھا جی دیکھتے ہیں کیسے manage کریں اپنی presence کو پہلی strategy جو بتائی جا رہی ہے صاحب وہ ہے make eye contact جیسے بھی میں presentation share کر رہا ہوں تو میری کوشش ہے کہ میں کیمرے کی آنکھ میں دیکھوں جو کیمرے ہیں میں visualize کر رہا ہوں مجھے رزوان عظر صاحب یاد دیکھ رہے ہیں میں انہیں دیکھ رہا ہوں پٹی صاحب کو دیکھ رہا ہوں رانہ صاحب میرے لئے آج کوئی نہیں آئے رانہ صاحب کو دیکھ رہا ہوں جی آپ سب کو دیکھ رہا ہوں تو کیمرے کی طرف دیکھنا جب بھی انشاءاللہ نیکسٹ آپ میٹنگ کریں تو یہ ضروری ہے کہ آپ eye contact کریں اسی طرح میں social media پر سن رہا تھا کہ یوں finger pointing کرنا انگلی سے اشارہ کرنا یہ اچھا نہیں ہے سنت ہے کہ آپ پورا ہاتھ کسی طرف اشارہ کرنا ہے تو پورے ہاتھ سے کریں تو یہ etiquettes بھی ہیں یہ manners بھی ہیں number two project emotion ہمیں مجھے آپ کو کیا کرنا ہے ایموشنل جو ہے نا aspect ہے انسان ہیں ہم اور ہم انسان جو ہے نا وہ رابورٹس نہیں ہوتے انسان مشینے نہیں ہیں تو انسانوں کے جذبات ہیں انسان کسی وقت خوش ہوتے ہیں دکھی بھی ہوتے ہیں تو ان جیزوں کا حیال کرتے ہوئے کیا ہے یاد رکھیں کہ کیا project emotion آپ لوگوں کے ساتھ relate کرنا چاہتے ہیں میں کرنا چاہتا ہوں تو ہمیں emotional ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن emotions کو project کرنے کی ضرورت ضرور ہے adapt and open posture ٹھیک ہے آپ یوں ہاتھ باندھ کے نہ کھڑے ہو جائیں ٹھیک ہے اچنگی گال نہیں یہ ایگو شو represent کرتی آپ میں بڑا کوئی تکبر ہے یہاں آپ اپنے آپ کو بہت بڑا کوئی آلہ انسان سمجھتے ہیں تو جہاں اپنا stress اور anxiety بھی چھپانے وہاں ظاہر ایک open posture ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ کے ہاتھ جو ہے نا وہ relaxed ہوں اور آپ سیدھے کھڑے ہوں ٹھیک ہے یہ چیزیں جی presence کو framework میں آتی ہیں use gestures effectively بہت زیادہ چھٹکیاں نہیں بجانی pencil کو click نہیں کرنا ٹھیک ہے بار بار tie کو صحیح نہیں کرنا ہے اگر آپ tie لگا ہی بیٹھے ہیں اس کے بعد get comfortable with pauses پچھلے section میں بات کی تھی بہت زیادہ you know ہیں جی یا ہاتھوں کو ہلانا اچھا نہیں اپنے pauses کے ساتھ کبھی چھوٹے چھوٹے pauses دیں کوئی قدعہ وڈا pauses دیں تو یہ pauses کے ساتھ یہ وائٹ سپیس دینا بھی بہت ضروری ہے انشاءاللہ ہم سب کریں آگے بڑھتے ہیں صاحب make a collection جی تو اس میں سے کون سی اچھی بات ہے جو آپ کریں یہ نیکس ٹائم کی آپ نے مجھے کرنے آئی کانٹیک کا حیال رکھنے پیس کا حیال رکھنے پاuses کو افیکٹیبلی یوز کرنے آپ جیسے ہیں الحمدلللہ اپنے ساتھ کمفرٹیبل ہو اپنے جو جیسچرز یوز کریں کہ سننا طریقہ ہے کہ انگلی نہیں کسی کی طرف کرنی یا سیچویشن میں کریں آگے بڑھتے ہیں جی تو یہ رزوان عزر صاحب اور ان کے توسط سے تمام احباب کے لیے میرے لیے بھی کہ جو مشکل حالات ہوتے ہیں ان کا مقابلہ کیسے مردانہ وار کیا جائے جی امپرفیکشن تو ہوں گی ٹھیک ہے جی جب امپرفیکشن ہوں گی تو پتا لگے کہ آپ انسان ہیں ہم سب انسان ہیں تو لوگوں سے معذرت نہ کریں کھڑے ہوگے نا سامنے تیاری کر کے آئیں اچھے طریقے سے بات کریں پریزنٹ کریں اپنی انفرمیشن اپنا ایڈیا اپنی کیس سٹیڈی اپنی کیس سٹیڈی کی عزت کریں اپنی عزت کریں اور کلاس کرنے سے بچیں اور اپنے آپ کو کمپوز کریں اور پھر بات کریں گریس فلی آپ آج سے استعباد کر رہے ہیں اپنی بات اپنا مدہ بیان کر رہے ہیں آپ اوکی جی اب اس زمن میں کیا کہا جا رہا ہے کیا ہو سکتے جی اب زرونٹ رہے ہیں ٹھیک جی کوئی چیلنج ہو سکتا ہے بجلی آ جا سکتی ہے جیسے میں نے اگزامپل کوٹ کی کہ آپ کو کوئی تنگ کر سکتا ہے کوئی مجھ پہ سوال دا گئے گا میں آپ کے سوالوں کے جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا تاکہ اس بندے کو ایک نیچرل کانورسٹیشنل انداز میں اس کی ضرورت کو اڈریس کیا جا سکتے آگے بڑھتے ہیں جی اوکی جی دین کم جی ڈیفیکل سچویشنز میں اور بھی چیلنجز ہو سکتے ہیں ٹھیک جی کوئی ٹیکنیکل گلیچ ہو سکتا ہے انٹرنیٹ کا مستہ آن لائن میں بیش شمار کلاس روم میں بجلی آ جا سکتی ہے پروجیکٹر کو مسئلہ ہو سکتا ہے حصہ تھوڑی دیر میں میرا حفیظ سنڈر سے بلواؤں گا اس میں بھی سر ظاہر ہے چیلنج ہے کہ اس کا کولنگ فین غراب ہو گیا تو بدل بڑا تو ظاہر ہے کوئی نہ کوئی چیلنج ہو سکتا ہے جو مرفیز لائر جتنے پروفیشنل ہیں ہم سب جانتے ہیں مرفیز لائر کیا ہے تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ کوئی چیلنج ہوگا کوئی مسئلہ ہوگا تو ان مسائل کا ہمیں سامنا کرنا ہے مردان ناوار آگے بڑھتے ہیں صاحب آخری چند سلائیڈ ہیں جی بس آپ کی توجہ کا تعلق ہوں بہت مشکور ہوں میں تمام احباب کا میں نے سوڈنٹ سے بھی ریکویسٹ کی تھی اور اس کے علاوہ بھی کچھ پروفیشنل سے کچھ احباب سے دوستوں سے کہ وہ آئیں ہمارے سیشن میں ہمارا حصہ بنیں اس کورس کو آڈٹ کریں میں تمام کا مشکور ہوں تو جی چیلنج کیا ہو سکتا ہے جی رزوان صاحب اور فسیح صاحب کوئی ایک بندہ ہو سکتا ہے جو مسلسل سوال داغے یا مسلسل ہاتھ کھڑا رکھے پاکستانی ٹیم نے ایک دفعہ دہلی میں ٹیسٹ ہارا تو ٹیسٹ بڑا مشہور ہوا کہ دس کے دس جو پتہ نہیں ان میں سے میجورٹی امپائر نے ایک ہی اینڈ سے آؤٹ کر دی اور اس میں کئی جو نیل کملے صاحب نے اس میچ میں دس کی دس ایک ایننگز میں بڑا ریکارڈ ہم نے پاکستان میں سنا کہ امپائر نے گھر بھی گیا تو اس نے ہاتھ کھڑا کیا ہو گیا تو کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں یقین رکھیں کہ جن کا ہاتھ کھڑا ہی رہے گا جو ہینڈ ریس کر کے رکھیں گے یہ یاد رکھنا ہے تو اسے بننے کو غصہ نہیں کر اسے جادو کی جبتی جو ہے پیار اور محبت ہے اسے ریکویسٹ کریں کہ پائی جان پریزنٹیشن ہتم ہوتی ہے میں آپ کے سوالوں کے جواب میں آجز میں فیدوی میں ضرور دوں گا بس مجھے پریزنٹیشن مکمل کر لینے دیں تو یہ کلاس روم میں بھی ہی ہوگا کلاس روم اور زندگی میں روز مرہ زندگی میں یہ چیلنج آئے گئی آئے گا آپ کی سمہا آپ جو پریزنٹیشن دے رہے ہیں کوئی چیلنج آیا آپ بھول گئے کہ کہنا کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ چیلنج ہوتا ہے مجھے بھی ہوتا ہے آپ کو بھی ہوگا تو اس میں اپنی آرڈینس سے پوچھ لیں کہ یہ بات میں کر چکا ہوں اور کیا اس سوال کا میں نے جواب دیا ہے آپ نے اپنی ٹرین آف تھوٹ کو لوس کیا آپ ریگین کر سکتے ہیں اس کے لئے کتنی اچھی سٹیٹیجی ہے ایک لمبا سا سانس لیں اور اگلے سیکشن کی طرف بڑھیں جیسے میں اگلے سیکشن کی طرف بڑھ رہا ہوں یہ جو شور ہوتا ہے نا ہمارے شور بارد ہوتا ہے تو وہ بھی چیلنج بن جاتا ہے اگلا چیلنج کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی طبیعت حراب ہو سکتی ہے آپ کا گلہ حراب ہو سکتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر لیں میں سارا وقت کھڑا ہو کے بات نہیں کروں گا حالان کہ سننا طریقہ یہی ہے کہ جب بھی بھی بات کرنی چاہیے لیکن چلیں آپ کرسی پہ بیٹھ جائیں اور پھر آپ بتائیں کہ آج آپ کی آواز صحیح نہیں گلہ صحیح نہیں طبیعت صحیح نہیں لیکن آپ آگئے ہیں آپ ایک پروفیشنل ہیں آپ نے عزر صاحب میں نے ہم نے فسیح صاحب اپنی کمیٹمنٹ کو آنر کی ہے عابد صاحب آگئے ہیں پھر ہم آگئے ہیں ہم جیسے بھی تھے گلہ حراب تھا نزلہ زگام بہار لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہم پروفیشنل ہیں ہم ایکسکیوزز نہیں بنا رہے ہیں ہم آگئے ہیں حاضر ہو گئے ہیں آگے بڑھتے ہیں سر اور کیا چیلنج ہو سکتے ہیں جی وقت سر کام ہو تو آپ جلدی جلدی چیزوں کو سکپ بھی کرنا پڑے گا تو یہ بھی یاد رکھنا ہے مجھے آپ کو کہ چیزیں بعض کو جلدی جلدی بھی کرنی پڑ سکتے ہیں تو جو امپورٹنٹ ہو صرف وہ شیئر کریں اور کلوز ضرور کریں کلوزنگ کو مت چھوڑیں ٹھیک ہے جی کنکلوزن سب سے امپورٹنٹ ہے اس کو مت بولیں لوگوں شکریہ دار کر کے ہم سموثلی چل رہے ہیں الحمدللہ آگے بڑھتے ہیں سر بٹ questions and comments are a good thing they show that your audience members are listening and engaged during talk سر question and answer session بڑا امپورٹنٹ ہے لوگوں سے پوچھیں ان کے questions کوئی comment کوئی query کوئی اچھی بات کو لگی ہو کوئی کم اچھی بات لگی ہو ضرور لوگوں کے ساتھ interact کریں لوگوں کو اہمیت دیں اپنی audience کو اہمیت دیں آگے بڑھتے ہیں during your presentation اس کے درمیان میں بھی ظاہر ہے آغاز میں کوئی سوال ہو سکتا ہے درمیان میں بھی لوگ کر سکتے ہیں بات چیئر تو اسے welcome کریں request کریں سوال اپنا سنبھال کے رکھیں جب کوئی سوال نہ کریں ایسا بھی ہو سکتا ہے تو پھر کچھ question آپ خود سے plan کر لیں کوئی audience members میں سے لوگوں سے کہہ لیں کہ یہ question کیجئے گا تاکہ چلیں میں answer کروں اور لوگوں کے ساتھ interaction ہو سکے آگے بڑھتے ہیں آخری بات ہے اپنے آپ کو evaluate کرنا اپنی presentation کو evaluate کرنا بڑا ضروری ہے اس طرح class میں teacher evaluation کرتا وہ بھی ضروری ہے پتہ لگتا ہے کہ کس کی presentation میں اچھی تھی کس کی presentation کم اچھی تھی تو یہ evaluation بڑی ضروری ہے تو سر یہ آخری slide پہ ہم پہنچ رہے ہیں کہ پہلا impression بڑا اہم ہے آپ کی presence بہت اہم ہے مشکل جو حالات situations آئیں گے ان میں اپنے آساب کو قابو میں رکھنا بڑا ضروری ہے جو بندہ تنگ کر رہا ہو تنگ نہیں ہو نا ٹھیک ہے اور اپنے طرف سے بھی plant کر سکتے ہیں دے سکتے ہیں اور آخری بات کیا ہے evaluate کرنا بڑا ضروری ہے تو یہاں جو ہے یہ چیزیں گا reaction والی ہیں کرنے والی ہیں آپ میں ہم انشاءاللہ تعالی اپنی آنے والی presentations میں چیزوں کا خیال رکھیں گے کریں گے یہ میرے references ہیں کچھ کتابیں ہیں کچھ articles ہیں یا download کیجئے گا پڑھئے گا دیکھئے گا تو میں اللہ کی ذات کا بھی مشکور ہوں آپ لوگ کے بھی توجہ کا وقت کا کوشش کا اور اس کا بھی میں شکریہ دا کرتا ہوں کہ ہم یہ کر پہے الحمدللہ اور table of contents میں ہم نے planning کی بات کی تھی پچھلے سیشن میں structuring کی بات کی تھی design کی بات کی تھی آج ہم نے data کی بات کی ہے کیسے preparation کرنی ہے اس aspect کو ہم نے الحمدلللہ address کی ہے اور آخر میں ہم نے بات کی ہے کہ کیسے memorable اور بڑی یادگار تقریر یا presentation کی جا سکتی ہے جس پہ teacher مجبور ہو ویلیویٹر کانون اجازت دیتا میں تمہیں دس سے زیادہ نمبر دیتا تو کم از کم آپ کے لئے تعلیہ بجیں یا تعلیہ نہ بجیں تو لوگ کے چہروں میں مسکراہ ہٹائے لوگ آپ کو کہیں کہ آپ باقی پروفیشنل ہیں آپ کا باس خوش ہو ٹھیک ہے تو آپ پروفیشنل